عوض باللہ حمد شہیطان ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچے میں کی نسیلیس اور سوڈیو میں حمل کرنے جا رہے ہیں اردو کلاس باروی کی اور آج ہمارے پاس ہر ہی اس کے ایم سی گوز ایک فائل میں آپ کو یہ کروا رہا ہوں یہ ہمارے پاس گیس پیپر ہے اور اس میں سے بھی کافی پیپر میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی ایک سو تیس ساریس کے قریب ایم سی گوز ہے اس کے بعد پھر آپ کو ناپاس پیپر کروا دی رہیں گے تمام بورڈ کے جو پاس پر ہے وہ سوال کروا دی رہیں گے اس کا بھی بہت زیادہ آپ کو پیدا ہوگا اب یہ بھی دیکھ لی جائے گا اور وہ بھی دیکھ لی جائے گا کیونکہ اردو کے ایم سی گوز ہوتی بہت زیادہ ہے نا اس لیے تو پھر یہ دو ویڈیوز بنیں گی وہ دونوں آپ نے تیار کرنی ہے تو ایک دی شروع کرتے ہیں اس کو اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اس کا بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو نیکس تمام ویڈیو جس کی مل سکیں تو جی پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اس کا ایم سی گوزہ درست جواب کا انتحاق کیجئے پہلا ہے محمد بن قاسم کا ظلوس کی شہر سروانہ ہوا دمشق نمبر ٹو سیرت الامرین کس کی تصنیف ہے علامہ ابن جوزی نمبر تین عمر بن عبدالعزیز نے فاد پائی تو کل دنار چھوڑے سترہ نمبر چار عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام تھا نمبر پانچ عمر بن عبدالعزیز نے مقبرے کے لئے زمین کتنے میں حریدی تیس دنار میں نمبر چھے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام تھا عبد الملک نمبر سات اسباب بے بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے سر سعید احمد خان نمبر ایٹ فرائزی تحریک کس علاقے میں جنم لیا فرائزی تحریک نے کس علاقے میں جنم لیا یہاں جی بہار نمبر نو سر سعید احمد خان کا انتقال کب ہوا اس کا ہے جی اٹھانہ سو اٹھانوے میں نمبر داس سو عالمگیر کی وفات ستنہ سو سات انگریز دلدی میں دال ہوئے اٹھانہ سو تین نمبر بارہ سید احمد بریلوی کہاں شہید ہوئے بھالا کوٹ نمبر تیرہ فارسی دوان کو عدالتوں سے حرشگر دیا گیا اٹھانہ سو سینتیس نمبر چودہ علیگر کالیش کا افتتا ہوا اٹھانہ سو ستتر نمبر پندرہ انجمر نے حمایت اسلام قائم ہوئی لہور نمبر سولہ سر سید کا انتقال ہوا اٹھانہ سو ٹھانوے نمبر ستنہ تقسیم بنگال ہوئی انیس سو چار آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی انیس سو چھے میں نمبر انیس سو تقسیل پاکستان میاں بشیر احمد کی کس تصنیف سے لیا گیا ہے کارنامہ اسلام نمبر بیس سبق نواب موسن الملک مولوی عبدالحق کی کس کتاب سے لیا گیا ہے چند ہم اثر نمبر اکیس نواب موسن الملک کس نے لکھا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نمبر بائیس آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا نواب موسن الملک نمبر تئیس افلاس ایسی بری بلاہ انسان کو کیا رک دیتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیا صحیح طلب ہوئی ہے اس کا اس کا صحیح میں سمجھ نہیں آیا لیکن افلاس ایک ایسی بلاہ ہے جو انسان کو کیا کر دیتی ہے اس طرح بن سکتا ہے یہ بے کس اور بے بے بس نمبر چوبیس کونسی ایسی بری بلاہ ہے جو انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے اب دیکھنا یہ وہی ہے اب اس نے اس کو صحیح تطیب اس کی صحیح لگا دی ہے اوپر آلی یہ لائن ہے نا یہ اس میں صحیح نہیں دکھی ہوئی کون سی ایسی بلاہ ہے جو انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے افلاس نمبر پچیس ملک فراغ کے بادشاہ کا نام تھا خسرو ارام نمبر چوبیس ملک فراغ میں نہریں بیتی تھیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نمبر ستائیس محنت پسند ہردمند بیٹا ہے احتیاج اور افلاس کا نمبر اٹھائیس محنت پسند ہردمند مولانا محمد حسین عزار کی کس کتاب سے لیا گیا ہے یہ ہے جی نیرنگ حیات نمبر اٹھائیس اکبری نے کٹنی کے تبرکات میں سے کون سی دو چیزوں کو پسند کیا یہ ہے جی سرما اور نادر علی سرما اور نادر علی نمبر تیس مکار حجن بے کوف عورتوں کو پسلانے کے لیے پاس رکھتی تھی تبرکات نمبر اکتیس حجن نے مزاجدار کو مفت دی فروزے کی انگوٹھی نمبر بتیس حجن نے مزاجدار کو دی دو لونگیں نمبر تیتیس مزاجدار نے حجن کے حوالے کیا زیور زلفن نے دروازے سے چلا کر مزاجدار سے مانگی ناک کی کیل نمبر پینتیس سبق پہلی فتح نسیم حجن جی کے کس سبق سے لیا گیا ہے محمد بن قاسم سے نمبر چھتیس محمد بن قاسم نے بسرا میں کے عام کیا تین دن نمبر سینتیس بسرا سے اروانگی کے وقت محمد بن قاسم کے لشتے کتا تھی بارہ ہزار نمبر اٹھتیس محمد بن قاسم کی عمر تھی سترہ سال نمبر انتالیس محمد بن قاسم کی والدہ کا نام تھا نمبر چالیس دستک عدد کی کونسی سنف ہے ڈراما نمبر اٹھتیس دراما دستک میرز مرزا عدیب کے کس سبق سے لیا گیا ہے پس پردہ پسے پردہ کہہ لو نمبر بیاری سے ڈاکٹر زیدی کی عمر تھی پچپن کے لگ بگ نمبر تینٹالیس ڈاکٹر زیدی بار بار ذکر کر رہے تھے دستک کام نمبر چوالیس بیگم زیدی نے چائے کی پیانیاں بنا ایتین نمبر پنتالیس انسانی فطرت ہوتی ہے پھول سرار نمبر چیاریس دروازے پر دستک دیتا ہے زمیر نمبر سنتالیس سبق ہوائی کس سنف سے تلک سکتا ہے سفرنامہ نمبر اکٹالیس دھنک پر قدم کس کی تحریر ہے بیگم مہتر آزدین نمبر انچاس ٹوکیو سے ہونلولو تک نیچے ہوتا ہے بہنی جائے ہند نمبر پچاس ہوائی میں فیڈرل کنبندے مرکز کھولا ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر نمبر ایک آون مولانا زفر لیہاں کے مشہور ہے بار کا کیا نام تھا زمیندار نمبر باون کس کو جمیندار کے نام سے پکارا جاتا تھا زبیر کو نمبر تریپن قاضی یہایا بیل منصور کے بیٹے کا کیا نام تھا زبیر نمبر چوہن کس ہندوستانی حکمران نے پیغاملستانی کلیہ کے بوٹروں کو اسمال کیا جہانگیر نمبر اچھا جی اب ہمارے پاس اس کا نا دوسرا اس ہے ہم سکا آگے جس کے اندر یہ مطابقت اور حروب کا سہی اسمال کو ان کے یوز کرنا ہے پہلا جی مکتوب اقبال کیا ہے جی چھپ گئی نمبر چھپن کلم دیوات میز پر ہے ریور گھاس چال رہا ہے محنت کرو ڈیش ڈاکٹر بننے کا حاب ادورہ رہ جائے گا ورنہ زندگی ہے کوئی طفان ہے یا کوئی طفان ہے نمبر ساٹھ وہ رشوت ہور ہی نہیں بلکہ شرابی بیتا ہے نمبر اکسٹھ زندگی کھیل اور تماشا ہوتے ہیں نمبر باسٹھ ڈیش وہ آتا تو میں جاتا اگر وہ آتا تو میں جاتا تیرے ساٹھ اس کے بہو بیٹے کراچی پہنچ گئے نمبر چونسٹھ پانچ عورتیں بیگم صاحبہ کے ساتھ کوئی حفظہ پر گئی تھی نمبر پینسٹھ بادر روز آتے ہیں ڈیش بارش نہیں آتی لیکن بارش نہیں آتی نمبر چھے سٹھ وہ صرف جھوٹھا نہیں بلکہ چھوڑ بھی ہے نمبر چھے سٹھ گھوڑا گاری بھک گئی نمبر اٹھ سٹھ باپ اور بیٹا آ رہے ہیں انہتر عورتوں نے کہا ہم ابھی آتے ہیں نمبر ستھ اس کا گاربار اور دکانے سب کچھ بھک گیا نمبر اکتر گار عورت کی سلطنت ہوتی ہے نمبر بہتر امتحان سار پڑھ ہے اس لیے سات میند کار رہا ہوں چونکہ امتحان سار پڑھ ہے اس لیے سات میند کار رہا ہوں نمبر اتھ اتھر اگرچہ وہ گریب ہے ڈیش دیاندار ہے لیکن دیاندار ہے چونکہ اتھر ڈیش انگلیاں برابنی ہوتی پانچھوں نمبر پچھے اتھر اس کی بیوی بچے ڈیش آگے چھے اتھر مامور بانجال لار پڑے نمبر ستھ اتھر کیا تم نے ابار پڑھ یہ گلت ہے نا پر پڑھی کیا تم نے ابار پڑھ لی ہے یہ تو گلت ہے نا اس کا یہ پڑھ لی ہے پڑھ لی ہے یہ بھی گلت ہے کیا تم نے ابار پڑھ لی ابار پڑھ لیا ہے کیونکہ ابار کے لیے لیا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کا آپشن نہیں ہے تو کیا تم نے ابار پڑھ لیا ہے یہ ہوگا اس کا آپشن نمبر اتھتر کاپی پینسل کہاں رکھی ہے نمبر اناسی کھیل جن کی کھیل اور تماشا ہوتی ہے یہ پیدا بھی آگیا ہے اسی ہے جی ہجوم نارے لگا رہا ہے ایکیاسی لڑکی اور لڑکی گا رہی ہیں لڑکی اور لڑکا ہوگا لڑکی اور لڑکا گا رہی ہیں یہاں لڑکا اور لڑکی گا رہی ہیں نمبر بیاسی گوڑا گاڑی بھگ گئی ہے نمبر تریاسی عدب دنیا عدبی دنیا بند ہو چکا ہے چھوڑاسی آپ کب آئیں گے اچھاسی آہستہ چلو ڈیش گیر پڑھو گے ورنہ گیر پڑھو گے اچھاسی ڈیش وہ گریب ہے لیکن چور نہیں اگرچے وہ گریب ہے لیکن چور نہیں اچھاسی ڈیش مریض نے دعا پی تو مر جائے گا اگر مریض نے دعا پی تو مر جائے گا اٹھاسی ہے جی وہ صرف ذہین ہی نہیں بلکہ میندی بھی ہے ایٹی نائن جن کے نینانوے وہ کام ایٹی نائن جن کے نواسی وہ کام چور ضرور ہے بد دیانت ہرگز نہیں مگر بد دیانت ہرگز نہیں اس کے بعد یہ نموزوں کا آپ ہمارے پاس آگئے ہیں اس کے بھی آپ کو پانچ آئیں گے گزائیہ کی طریف ہے ندائیہ ندائیہ کی طریف ہے پکارنا سوالیہ کی طریف ہے سوال پوچھنا نمبر پاون علامت ہے سوال پوچھنا نمبر تریپن یہ جو بریکٹ والی علامت ہے یہ کیا ہے جملہ متارز متارزیہ کی ادائیگی اب یہ علامت جو ہے نا اس کے آگے کوئیسن مارک لگانا چاہیئے تھا نا یہ ایسے یہ سوال پوچھنے کی علامت ہوتی ہے نمبر چون وہ آٹھ بجے کارز گیا اس کے آگے یہ آئے گا جو اردو کے اندر بھی ہم جو کامہ یوز کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نمبر پچانوے مکاتیب اقبال مظفر حسین بھرنے کی کتاب ہے اب اس کے گرد ڈبل کام آئے گا نمبر چینوے یہ علامت کس کی ہے جی سوالیہ کی نمبر ستاون ستانوے ہے جی علامت ہے یہ جو ڈال لگا گیا کی کلائن لگا جاتی ہے یہ تفصیل بیان کرنا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو تو اسے پیچھے یہ لگا جاتی ہے اٹھانوے سکتا کی طریف ہے مجھ سے ٹھہرا ہو نمبر نینانوے فجائیہ کی طریف ہے جذبات کے لیے نمبر سو اڑے ڈیش یہ توار اتنی سستی مل گئی یہ آئے گا یہ والا آپ کا سائن ایکسلیمیٹری سائن جو اس میں کہتے ہیں ایک سو ایک یہ جو ڈبل کام ہے اس کو کیا کہتے ہیں واوین ایک سو دو علامت ہے رابطہ کی یہ جو ہے نا یہ جو رابطہ اس کو رابطہ کی علامت کہتے ہیں ایک سو تین ختمہ ظاہر کرتا ہے مکمل ٹھہرا ہو نمبر ایک سو چار ندائیہ کی طریف ہے پکارنا ندار لگانا پکارنا مطلب نمبر ایک سو پانچ ظاہر ڈیش اسلم اور اکرم گہرے دوست ہیں یہ کام آئے گا اس کے دمیان نمبر ایک سو چھ اردو میں علامت یہ کام ہے یہ کس کی ہے سکتا کی ایک سات پنجاب سندھ ولوڑی سان پاکستان کے صوبے ہیں یہ بھی اس میں آئے گی علامت کام کی اس کے بعد ایک سو آٹھ کسی دانہ کا کول ہے چاند کا تھوکا مو پر تو اس میں علامت ہے یہ جو رحمت ہے یہ رابطہ کی علامت ہے ایک سو نو علامت یہ کس کی ہے رابطہ کی یہ بھی کسی دفعہ آپ کو آ رہا ہے ایک سو دس علامت ہے یہ علامت ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک سو گینا وہ آٹھ بجے کالج گیا جس کے آگے یہ سٹاپ آئے گا فور سٹاپ بیش ہم میجی آیا نہیں یہ آہ یہ ہے اس کے آگے بھی یہ ایکس علامت ہوشی گمی کے ازار گلی تو بھی یہ سمبل ہم یوز کرتے ہیں ایک سو تیرہ نفرت گصہ دکھ ہوشی یا ہو کا اظہار ہے فجائیہ اچھا یہ فجائیہ جو ہے نا یہ اس کی سمبل یہ بھائیہ ایک سو چودہ میں نے اسلام سے کہا تم کہا جا رہے ہو علامت کا استعمال ہے یہ واہ وین یہ دو کام شروع میں دو انڈ پہ ہیں تو یہ واہ وین ہے بھائیس کا ہمارے پاس آرہی پانچ وہ آپ کو آنگے اندادی افعال کے درست مال والے جملے اٹھنا یعنی اس کا آپ نے سر جملہ بنانا ہے اس لم درد کی شدہ سے بل بل اٹھا نمبر ایک سو سولہ پانا حبردار کوئی باہر نہ جا پائے نمبر ستنہ ایک ستنہ چاہنا وہ گھر جانا چاہتا ہے ان کے جو صحیح فکرہ آپ کو لگے گا اس کے اوپر آپ نے ٹھیک کر دی نہیں چکنا ایک سو ٹھانا جی چکنا میں نماز پار چکا ہوں ایک سونی سے ڈالنا بچے نے کتاب پھار ڈالی ایک سو بیس دینا اس کا بنے گا بچے نے کھلونا توڑ دیا نمبر ایک سو ایک سو ایک چاہنا بروں کا عزب کرنا چاہیے ایک سو بائیس ڈالنا یہ ہم نے کارتو دیا اوپر پہلے اسلام نے اکرم کو مار ڈالا ہے جانا اسلام ہو چلا گیا ہے آنا اس سے سکول چھوڑا ایک سو پچیس کرنا یہ تم کیا کر رہے ہو ایک سو چھ چلنا اور مل کر مید دیکھ چلیں ایک سو رکھنا سنگ ہر شرس نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے یہ شیر ہے ایک سو اٹھائیس چاہنا اکرم دوسری شادی کرنا چاہتا ہے نمبر ایک سو نٹیس جانا یہاں سے چلے جاؤ پھر جانا آگیا وہ لہور چلا گیا ایک سو کتیس پڑنا بچہ چھ سگیر پڑا ایک سو بتیس رہنا باہر بارش ہو رہی ہے ایک سو تیس آنا بزار سے سبزی لے اور ایک سو چوتیس ہمارے پاس آریز کا دینا بچے نے کھلونا توڑ دیا چلے جی آپ سمجھ آگئی ہے پیپر میں آپ کس طرح کے ایم سی گزار رہے ہیں کتنے کتنے آرہے ہیں یہ ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو اور ملے جس میں پاس پر سوال کروائے جائیں